ہمارے یہاں آزاد خیال قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ انگریز جو اتنی ترقی کر چکے ہیں وجہ ان لوگوں کی ہے کہ ان لوگوں میں مذہبی جنون نہیں ہے اس لئے وہ اتنے کامیاب ہیں اور ہمیں کا بقل آئے گی ان میں مذہبی جنون ہوتا تو اس سے زیادہ کامیاب ہوتے سمجھ رہے ہو مذہب نہ ہونے کی وجہ سے اتنی ترقی کے باوجود بیڑا غرق ہو گیا ہے نہیں آرہی سمجھ میں اتنی ترقی کے باوجود گھر میں فیملی نہیں ہیں روڈوں پہ شراب پی کے گرے ہوئے ہوتے ہیں جو لبرل لوگ کہتے ہیں انگریز میں مذہب نہیں اس لئے ترقی کر گیا اوہ بھائی ہمارے پاس مذہب ہے تو اتنے تنزل کے باوجود بچے ہوئے ہیں یہ بھی چیز نکال لوگے تو انگریز سے بھی اس حالت سے بھی ہم بتر ہوں گے جس میں اب ہیں سمجھ رہے ہو ان کے پاس اگر مذہب ہو تو جس کنڈیشن میں آ جائیں اس سے بیس گناہ آگئے ہوں کیونکہ کمپنیوں میں پھر ان کو آڈٹ کرنے کے لئے وہ خیانت نہیں کریں گے آپ کو پتا ہے جب یہ بینک کرپٹ ہوئی بہت ساری کمپنیاں تو پتا چلا کہ جو آڈٹ کرنے والے ہیں نا وہ نوے فیصد کرپٹ ہیں تو اس وقت ایک انگریز نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملکوں میں قرآن نافذ ہوتا یا تورات ہوتی اس نے تو قرآن کا نہیں کہا مذہب ہوتا تو یہ کرپشن نہ ہوتی کیونکہ قرآن میں کیا لکھا ہے قرآن میں پوری ایک لمبی ترین آیت اس پہ نازل ہوئی ہے کہ معاملات کو لکھنے پڑھنے میں دونمبری مت کیا کرو اللہ سے ڈرو سمجھ رہے ہو کیا نہیں سمجھ رہے ہیں اور رہا یہ مسئلہ کہ کچھ خرابی ہمارے ہم مذہبی جنون کی وجہ سے بھی ہیں تو مذہب کو فالو کرنا الگ ہے مذہبی جنون ایک بالکل الگ چیز ہے مذہب کو فالو نہیں کیا جا رہا مذہب کا ڈھونگ بہت ہے ہمارے یہاں فالو نہیں کیا جا رہا مذہب کو فالو اگر کرو گے تو انسان کسی کو دھوکہ ہی نہیں دے سکتا بھائی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی گندم بیچ رہے ہیں اوپر خوشک ہے نیچے کیا ہے آپ نے ہاتھ ڈالا تو نیچے گندم گھیلی تھی تو آپ نے ان کو منع کیا کہ یہ تو دھوکہ ہے آپ دیکھو عاموں کی پیٹیاں خریدو اوپر کتنے چھچے عام ہوتے ہیں نیچے سارے ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ہوا ہے تو یہ مذہبی جنون ہے یہ مذہب کی دھجیاں اڑانے کی وجہ سے ہو رہا ہے مذہب کو حقیقی معنیوں میں فالو نہیں کیا جا رہا اور اس کی وجہ ہے کہ مذہب کو یونیورسٹیوں میں پڑھایا نہیں جا رہا مذہب کو یونیورسٹیوں میں صرف دو چار چیزیں پڑھاتے ہیں اسلامیات میں پڑوسیوں کے حقوق دو چار دفعہ اببہ امہ کے حقوق بس اس کے علاوہ جو حقیقت میں مذہب کی تعلیمات ہیں وہ نہیں بتائی جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بڑا غرق ہو رہا ہے تو انگریز اگر مذہبی بن جائے نا بہت آگے چلے جائے گا اور ہمارے اندر اگر مذہب ختم ہو جائے تو جہاں ہیں اس سے بھی ہمارے ہاں نوے فیصد لوگ چرسی بن جائیں گے ابھی مذہب کی وجہ سے شراب نہیں پیتے قانون تھوڑی ہے 99% لوگ شراب پیئیں گے اور شراب بھی ہمارے ہاں وہ بکے گی جو انگریز کبھی خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتا کیونکہ انگر لاؤ تو ہے نا ہمارے ہاں تو لاؤ بھی نہیں ہے ہمارے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو وہ لاؤ اور قانون اور عدالت اور پولیس کی وجہ سے نہیں ہے صرف مذہب کی بیس پر ہے اور ان کے ہاں اگر کوئی خیر ہے تو صرف قانون کی بیس پر ہے اس لئے میں لوگوں سے کہتا ہوں لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے میں کہتا ہوں ان کے حکمران ایک ہفتے کے لیے ہمیں دے دو تو ہم ان سے آگے نہ نکل کے بتائیں تو ہمارا نام بدل دینا اور ہمارے والے ایک ہفتے کے لیے وہاں شفٹ کر دو وہ ہم سے پانچ سو سال پیچھے نہ چلے جائیں تو ہمارا نام بدل دینا نہیں آری سمجھ میں تو رہنے دو یہ بہت خاندانی بات کی ہے اس پر پوری شرعہ لکھی جا سکتی ہے دوبارہ کہہ دوں یہ بیان میں نے آسٹیلیا میں کیا تھا آسٹیلیا میں جب میں کیا تو بہت بہت بڑا مجمع تھا سارے پاکستانی انڈین زیادہ تر انڈین پاکستانی ہوتے ہیں تو میں نے کہا آپ لوگ یہاں کی ترقی دیکھ کے کہتے ہوں گے یار اتنا آمن اتنا سکون مجھے اتنا سکون مل رہا تھا ہم یہاں کھلے وے گٹر کے دکن سے کئی بار گرتے گرتے بچے وہاں گئے تو گٹر ہی نظر نہیں آرہا ڈھکن تو دور کی بات گٹر لائنیں اتنی بڑی بڑی ہیں وہ دریائے سند ہوگا ہمارا تو اتنے صاف سترہ سیوریچ کا نظام بجلی کا نظام اور چور کو اتنی فیسلیٹی انہوں نے بتایا ہے اورچہ گھر اتنے خوبصورت وینٹیلیشن کا انتظام ہوا کا دھوپ ہر گھر میں دھوپ آتی ہے ہر گھر میں ہوا کے گزرنے کا انتظام ہے ہر چیز جو ہے نا پلیننگ کے تحت ہر گھر میں وائٹ پردے میں نے کہا یار ہر گھر میں وائٹ پردے کیوں ہیں پتہ چلا کہ جی اگر آپ وینڈو کے آگے پردہ لٹکاتے بھی ہیں نا تو سن لائٹ کم از کم آتی رہے یعنی پردہ بھی ہو جائے گا اور دھوپ کی روشنی بھی کیا سوچ ہے یار ہر کام کس سے ہو رہا ہے پلیننگ سے تو یہ پلیننگ گورنمنٹ سکھاتی ہے لوگوں کو پبلک میں خود تھوڑی اتنا شعور ہوتا ہے گھر کھلے کھلے ہمارے ہاں زمین بہت ہے گھر کیسے ہیں گلستانے جہور میں دیکھو چھے چھے آٹھ آٹھ دس دس بچے ایک فلیٹ میں مامو بھی اسی گھر میں رہتے ہیں اسی فلیٹ میں مانی بھی چھے بچوں کے ساتھ اسی میں آگے رہتی ہیں کرونا تو پھیلے گا نا ایک صاحب کل مجھے کہنے لگے یار پاکستان میں کرونا جو ہے نا کم ہو رہا ہے میں نے کہا پتہ نہیں کم ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا یہ تو ڈاکٹروں سے پوچھوں گا تو بتاؤں گا پبلک کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن جتنا پھیلنا چاہیے تھا اتنا پھیلا نہیں ہے اس کی کیونکہ جتنی بے احتیاطی ہمارے ہاں ہوئی ہے گورے کے ہوتی وہ مر چکے ہوتے اب تک وہ ماس لگا کے چھے چھے فٹ دور دور سے گزر رہے ہیں اور یہ ان کی اقلمت ہونے کی دلیل ہے ہمارے ہاں ایک کمبل میں بیس بیس لپٹ لپٹ کے کرونا باقاعدہ آرڈر کے تحت ٹرانسفر کر رہے ہیں چھی کر رہے ہیں اس کے موپے غلط کر رہے ہیں کوئی اچھا کام نہیں ہے کہ یہ آپ سمجھیں میں حوصلہ افضائی کر رہا ہوں ماشاء اللہ ایک کمبل میں بیس بچے بہت اچھا سو رہے ہیں اچھا نہیں کر رہے ہیں لیکن مہرحل یہ پھر بھی مذہب ہے جس کی وجہ سے اتنا برا ہمارے ساتھ ہو نہیں رہا اللہ کہہ رہے تم جو ہے نا بس وہ شاید کچھ وضو وضو کرنے سے کچھ نکل آتے ہوں کچھ جراسیم یا کیا ہو جائے واللہ وعالم یہ یہ گٹر کے ڈھکنوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہوں کہ ہم نے اتنے مین ہول دیکھے ہیں ان میں لالبیگوں کو نکلتے ہوئے دیکھا ابھی کراچی میں بارش ہوئی تو سارے گٹر دھل دھلا کے الحمدللہ پاک صاف ہو گئے قدرت کی طرف سے ہمارے ہاں صفائی کا بہترین انتظام ہے گٹروں میں پانی نکل نکل کے بہتے بہتے سارے نالے الحمدللہ کیا ہو گئے صاف سترے ہو گئے سمجھ رہے ہو نا لیکن روڈ گندے ہو گئے تو گٹروں کی دھلائی ایسے ہوتی ہے کہ روڈ کیا ہو جاتے ہیں گندے ہو جاتے ہیں تو بھائی میں ان سے کہتا ہوں میں نے آسٹریلی میں دے انہوں نے کہا تم لوگ اتنے سکون میں اتنی پاکیزہ زندگی تمہاری ایسے صاف کوئی کرپشن نہیں ہے سب تھینکیو تھینکیو کر کے ہمارے ہاں گالیاں سنو آپ گالیاں گالیاں سنو یا مہین اختر کا ایک پرانا پروگرام آیا کرتا تھا میں ڈرامے نہیں دیکھتا لیکن وہ مہین اختر کا بڑا سادہ سے ہوتے تھے تو وہ آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھا ہو میں بار بار اس کو دیکھتا ہوں کل رات میں نے پھر دیکھا اس کو اللہ معاف فرما ہے اگر گناہ ہے تو اللہ معاف کر دے انور مقصود نے مہین اختر سے پوچھا کیا حالات ہیں مہین اختر نے کہا الحمدللہ انڑلکو میں پانی آ رہا ہے چولے میں گیس آ رہی ہے بجلی موجود ہے الحمدللہ اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بیان کر رہے ہیں آپ رہتے ہیں ڈبائی سے آیا ہوں میں اس نے کہا آپ کے مامو کیا کرتن اونے کہا مامو گالیاں دیتے ہیں مامو کا کام کیا ہے یعنی حالات نے ایسا بنا دیا ہے مامو کو کہ اب ان کا گالیاں دینے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں ابھی بیٹھے بیٹھے بطی چلی ہے کہ ہی اتنے کئی اسی والوں کو گالیاں دینے کی دل کرتا ہے نا نلکہ کھولو پانی نہیں آ رہا کہہ رہے مالک مکان کو گالیاں دیتے ہیں مالک مکان کو کیوں کہہ رہے مالک مکان نے آیا گھر میں پانی اس نے کہا تُو ایک لوٹا بھر کے دکھا دے ایک لوٹا نلکے سے بھر کے دکھا دے تُو خالی نلکہ کھولو تو کیا ہے ہوا آ رہی ہے نورت کراچی میں تو پانی نہیں ہے ٹینکر سے ڈلوارے ہیں لوگ اور ٹینکر کا یوٹن لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے آپ اندازہ لگاؤ گلیوں میں مڑنا کتنا مشکل ٹینکر کا تو تو اس نے کہا کہ بطی چلی گئی بجلی گئی نا بیٹھے بیٹھے تو بلپ کے رشتداروں کو گالیاں رشتداروں کا مطلب سمجھتے ہیں نا بلپ کی مدر اور سسٹر کو گالیاں دینا تو ہمارے ہاں یعنی وہ کہہ رہے کہ دیکھو بلپ کا کوئی رشتدار ہوتا ہے ہم نے کرنے کیا رہے ہیں پھر بلپ کے رشتداروں کو گالیاں تو ہم جس محول میں ہے یہاں لوگوں کی زمان پر کیا ہیں بلپ کو گالیاں مجھے یاد ہے میرے پاس جی ٹی او ون ٹو فائف تھی نا تو میں نے پرانی خرید کے میں نے کہا اتنے پیسے مجھے شوق تھا بائیکوں کا میں نے کہا اس کو بالکل زیرو میٹر بناوں گا میں تو میں اس کو شوق پہ لے کے گیا میں نے کہا یار اس پہ میٹالک کلر ہونا چاہیے میٹالک ہی ہوتا ہے میں تو لفظ بھی بھول گیا اب میٹالک کلر ہوتا ہے نا چمکتا ہوا اور اس پہ اور اچھا کلر ہونا چاہیے بہت میں نے پیسے خرچ کی ہے کہ بالکل ٹائٹ قسم کی ایسا لگے شوروم سے بھی نکلی ہے اور جس بندے کو میں نے ٹھیکا دیا تھا نا اس کو میں نے کہا دیکھو میں پیسے خرچ کر رہا ہوں کام ایک نمبر ہونا چاہیے کمبہت جس رنگ والے نے کلر کیا نا ٹیڑا میڑا کر دیا اس پہ نشان آ رہے تھے اب میں نے جس ٹھیکے دار کو پکڑا تھا اس کام کے لیے وہ بھی میکینک تھا بائیکوں کا اس کو پتا تھا مفتی صاحب کو آئے گا غصہ میں نے کتنا سمجھایا تھا یار اپنی ذمہ داری میں کام کرو وہ اس نے بار بار جا کے بولا ہے یہ مفتی صاحب ہیں ان کا کام صحیح کرنا ہے یہ پیسے آپ کو کھل کے دیں گے کام میں دو نمبر ہی اور مفتی صاحب کو بائیکوں کا شوق ہے اور یہ جی ٹیو ون ٹو فائف ہے یہ دیکھنے میں صحیح لگنی جائے کلر ٹائٹ ہونا چاہیے اس نے ٹیڑا وہ لائن جو ہوتی ہے نا ایسے وہ ٹیڑی بنا دی وہ صاحب میرے ساتھ اٹھ سے بیٹھتے تھے میرے بیان بھی سنتے تھے مجھے یہ والا ان کا اسٹائل میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا انہوں نے جو جا کے گالیاں دی ہیں اس بندے کو اور میری بائیک کو میں حیران ہی ہے میری بائیک کو گالیاں کی دے رہے ہیں بائیک کو بھی گالیاں دی بائیک کی ٹینکی کو بھی گالیاں دے رہے ہیں جس ٹینکی پہ کلر ٹیڑا کیا تھا اتنی فہوش فہوش گالیاں بائیک کو بھی بائیک کی شکرہ مجھے نہیں دی بائیک کو بھی بائیک کی ٹینکی کو بھی اس کے کلر کو بھی کلر کو بھی گالیاں اور فہوش فہوش گالیاں اور اس بندے کو بھی اور وہ حرام سے بیٹھا ہوا ہے سن رہے ہیں میں نے کہا اتنی گالیاں کوئی کسی ہوتے ہو تو مر جائے اس کی اسٹائل سے مجھ cheesecake سے وہ سن رہا تھا میں نے کہا صبح و شام یہ سننے کا عادی ہے بھئی کام ہی ذمہ داری سے نہیں کرتے نا نے کہا اس کو میں پھر بعد میں کبھی لے جا کے سمجھاؤں گا یار یہ گالیاں دینا اچھا کام نہیں ہے وہ واقعی برا کام ہے فوش گالیاں بہت بری حرکت ہے لیکن محول لوگوں کو کیا بنا دیتا ہے ارے تیرے کو دو گھنٹے سے سمجھا رہے ہیں یار کب لائن تو سیدھی کر دے ایک صاحب نے ایک چھجہ بنایا ایک مزدور نے چھجہ ٹیڑا بنا دیا وہ گالیاں دینا شروع انہوں نے چھجے کو گالیاں دے رہے تھے میرے سامنے ہمارے مہلے میں رہتے تھے تو وہ مزدور کو انہوں نے کہا دیکھ میں نیا گھر بنا رہا ہوں میری شادی ان کی شادی ہونے والی تھی نیا گھر بنا رہے تھے وہ جی چھجہ نہیں ہوتا ہے بارش سے برسانے کے لیے جو دیوار چھت کے آگے بڑھا دیتے ہیں وہ باقاعدہ ٹیڑا بنا دیا تو اس کو لے جا کے چھجے کو گالیاں دے ہیں اس کے سامنے تو آسٹیلیا میں یہ بھی نہیں ہے اب انگلیش میں شاید دیتے ہوں ہمیں تو انہوں نے سمجھ میں آیا ہم تو جیسے عربی ہمیں مقدس زبان لگتی ہے چاہے وہ گالیاں ہی دے رہا ہو تو ایسے انگلیش بھی ہمیں دیسنٹ قسم کی زبان لگتی ہے اب ترجمہ تو نہیں پتا نا ہمیں کہ مہین اختر نے یہ بھی کہا کہ وہ پولیس والوں کو انہوں نے ایسی ایسی جگہوں کا نام لے کے گالیاں دی پولیس والا آکے کو رہا ہے کہ یہ والے پارٹس تو مجھے پتہ ہی نہیں ہیں جن پارٹس کو اس نے گالیاں دی ہیں یہ بھی کوئی بھوڈی کا وہ پرانا قصہ ہوگی ہے وہ پوری طرح یاد نہیں ہے تو ہمارے ہاں بات بات پہ گالیاں محول بنا دیتا ہے نا ایسا یار نا پانی آ رہا ہے روڈوں کا حال دیکھو بارش اللہ کی رحمت ہے برسی آدمی خوش ہوتا ہے اس کے بعد جو لوگ بہتے پہ جا رہے ہیں رکشے الٹے چل رہے ہیں کرولا ناغن پہ کرولا لوگ کہہ رہے ہیں روکو اس کو کرولا پانی کرولا چھوٹی گاڑی ہوتی ہے بھائی اتنی بڑی گاڑی ہے یار اٹھارہ سو سی سی کی وہ پانی میں ایسے بہتی بھی جا رہی ہے کھلونے کی طرح تو آدمی گالیاں دے گا کہ نہیں دے گا نہیں دے گا تو کرولا کو گالیاں دے گا کہ اس کو کیا ہو گیا تو یہ ٹینشن بھی ان ملکوں میں بولو بھائی نہیں ہے تو میں ان سے کہتا تھا کہ تمہارے ذہن میں ایک چیز آئے گی کہ یار گویا ماز اللہ شیطان کی وسط ڈالے گا اور مذہب غلط ہے ہم میں اور ان میں فرق ہے ہم مسلمان ہیں اور یہ غیر مسلم ہیں تو شاید یہ اسلام کا فالٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے موں سے اتنی گالیاں نکل رہی ہیں ون ٹو فائف کو بھی چھجے کو بھی گالیاں بلپ کے رشتداروں کو گالیاں دی جا رہی ہیں تو بھائی یہ اسلام کا فالٹ نہیں ہے یہ ہمارے حکمرانوں کا فالٹ ہے چور اچکے قسم کے لوگ ہم پہ مسلط رہے پاکستان جب بنا تھا تو آپ کو پتا ہے پاکستان کی کرنسی اور امریکہ کی کرنسی کے ریٹ برابر تھے پاکستانیوں کو ٹھک کر کے ویزہ ملتا تھا اتنی مضبوط کرنسی تھی ہماری اتنے مضبوط ترقی آفتہ کنٹری تھا سب سے پہلے آئی ایم اف کے قرضوں میں ڈالا گیا اس کو بھگاری بنایا گیا ہمارے وسائل پہ غیروں کا قبضہ ہے اس پہ بات لمبی ہو جائے گی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا اگر آپ کو اسلام کا حسن دیکھنا ہے نا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے ایک ہفتے کے لیے ہمیں یہ حکمران دے دو ادھار دے دو اور ایک ہفتے کے لیے ہمارے والے ادھار نہیں لو قیامت تک کے لیے لے لو ہمیں واپس نہیں چاہیے پھر بے شک ان کو دریائے نیل میں جا کے غرق کرو ایک ہفتے کے بعد کچھ بھی کرو ادھار کا لفظ کہتے ہوئے جان نکل رہی ہے میری ادھار کیوں دے ہمیں سچی مچی کے پکے پکے لے لو ایک ہفتے میں ہے نا پاکستان کی اس سے تم بتر نہ ہو جاؤ اور ہم تم سے دس گناہ آگے نہ بڑھ جائیں تو ہمارا نام بدل دینے کیونکہ ہمارے پاس مذہب ہے تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باعت ایک بہت بڑا فالٹ ہے تم خدا کے ماننے والے نہیں ہو تمہارے پاس مذہب نہیں ہے تمہیں قانون کی سختی سے سیدھے راستے پر چلانا پڑتا ہے ہمیں کوئی قانون نہیں کہتا ہے کہ ماں باپ کو گھر میں رکھو ہم پھر بھی بوڑے باپ کو گھر میں یہ کیوں نہیں لڑے گی وہ ملک کی خدمت کیوں نہیں کرے گی تو یہ سارا فالٹ اوپر گئے ہیں اور آپ کہیں اوپر والے بھی تو مسلمان ہیں نا مسلمان ہیں شناختی کارڈ کی حد تک زیادہ تر تو ایسے ہی ہیں شناختی کارڈ میں مسلمان لکھوانے سے تھوڑی مسلمان ہو جاتا ہے کیا خیال ہے بس کافی ہو گیا میرا خیال اللہ تعالیٰ گالیوں سے آپ سب کو بچائے اور بلب کے رشتداروں کو گالیاں جب لائٹ جاتی ہے نا بلب کے رشتداروں کو گالیاں مد کریں اللہ تعالیٰ